پہلے کے زمانے میں الیکٹرسٹی کو مسلی نیچرل رسورسز کے ذریعے ہی جنریٹ کیا جاتا تھا جس میں ہیٹنگ کا پروسس استعمال ہوتا تھا اس میں ہزاروں ٹینز کا کوئلہ یوز ہوتا تھا جسے پولیشن تو ہوتا ہی تھا ساتھ ہی جو وہاں کام کرتے تھے ان کی لیے بھی خطرناک تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک مینگنٹ کو کنڈکٹر کی پاس سے موف کرے تو الیکٹرسٹی جنریٹ ہو سکتی ہے اس میجر سائنٹیفک ایکسپرمنٹ کی کچھ مائیکل فرادی نہیں کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ڈسکوری کی وجہ سے ہمارے ورل میں کچھ بہت ہی میجر چینجز آئے بینجیمن فرانکلن امریکہ کے لیے ون آف دی موسٹ امپورٹن لوگ میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ہی وہ ایک سائنٹیفک ایکسپلورر تھے جن کے ایکسپرمنٹس بہت ہی ویلیوبل مانے جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں سائنٹسٹ کے بارے میں جانیں گے ان کے میجر اچیومنٹ سے لے کر ان کے ڈسکوریز کی مارڈن ورل پر امپیک تک ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیاسٹ آف فیکٹس نمبر ون انٹرڈاکشن مایکل فرادی کا جن 22 سپٹیمبر 1791 نیوینگٹن بٹس انگلینڈ میں ہوا تھا وہ ایک انگلیش فیزسٹ اور کیمس تھے ان کے فادر جیمز فرادے اپنی فیملی کے ساتھ 1719 میں لندن شفٹ ہو گئے تھے فرادے نے صرف بیسک ایڈوکیشن لیا تھا جب ان کی ایج 14 کی تھی تب وہ بلینڈ فالٹ سٹریٹ پہ بکس سیلر کی دکان پر کام کرتے تھے اور وہیں پر انہوں نے خود سے بہت ساری بکس پڑھی جیسے The Improvement of the Mind اور یہی سے ان کا سائنس کے بکس میں انٹریسٹ ڈیولپ ہوا خاص کر کے الیکٹرسٹی میں وہیں بینجیمن فرانکلنگ کا جن 17 جانوری 176 بوسٹن یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہوا تھا وہ ایک امریکن پولیمیت رائیٹر انوینٹر سٹیٹسمن ڈیپلومیٹ پرینٹر پبلیشر اور پولیٹیکل فیلوسفر تھے اس کے علاوہ فرانکلن ون آف دی فاؤننگ فادر آف یونائیٹڈ سٹیٹس بھی ہے وہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے پہلے پوسٹ ماسٹر جینرل بھی تھے انہوں نے اپنی سکولنگ بوسٹن لائٹن سکول سے پوری کی 12 ایئرز کی ایج سے ہی وہ اپنے بھائی جیمز کے ساتھ پرنٹنگ کا کام کرنے لگے تھے آلماسٹ ہم سبھی کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کی ٹاپ انجنیرنگ کالوجز جیسے آئی ایٹیز یا این ایٹیز سے اپنی انجنیرنگ کرے یا تو پھر ایمز جیسی میڈیکل کالوجز سے اپنی میڈیکل کی پڑھائی کرے لیکن اس کے لیے ہم کو آئی ایٹی جی ڈبل ای اور نیٹ میں ٹاپ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں یہ اگزام آل انڈیا لیول پر کنڈیکٹ ہوتا ہے تو اس میں کامپیٹیشن کافی ٹف رہتا ہے تو آپ کو اس کی پرپیرشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کی پڑھائی ہو سکے اتنا جلدی سٹارٹ کرنا چاہیے آن اکیڈومی آپ کی یہی پرپیرشن کو بہتر کرنے کے لیے لایا ہے خاص کامپو آفر جس کے ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں اگر آپ کلاس نائن میں پڑھائی کر رہے ہیں اور ٹو ایئرز کا کامپو سبسرپشن پرچس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد کے نیکسٹ ٹو ایئرز کے لیے ان اکیڈومی فری میں سیم سبسرپشن ایکٹیویٹ کر کے دے گا تو آپ کے ٹوٹل چار سال کی پڑھائی کلاس نائن پلس کلاس ٹین اور ٹو ایئرز کا کامپو سبسرپشن پرچس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد کے نیکسٹ ٹو ایئرز کے لیے ان اکیڈومی فری میں سیم سبسرپشن ایکٹیویٹ کر کے دے گا تو آپ کے ٹوٹل چار سال کی پڑھائی کلاس ٹین کلاس ٹیلیون کلاس ٹویل اور ٹو ایئرز کا ایکسٹرا آئی آئی ٹی نیٹ کی پڑھائی صرف ٹو ایئرز کے سبسرپشن کی پرائز پر مل رہا ہے 10 سبسرپشن میں آپ کو لائف کلاسز اٹین کرنے کو ملے گی آپ کی پرپیرشن کو انہینس کرنے کے لیے ٹیسٹ سیریز اور قوزز رکھے جائیں گے یہاں پر سٹرکچرڈ کورسز کے ساتھ ساتھ انلیمیٹڈ ایکسس کا اوپشن ملے گا تو یہ آفر کافی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے لنک ڈسرپشن میں دیا گیا ہے اور ہاں اگر آپ آن اکیڈمی کا کوئی بھی پیچ سبسرپشن خریبتے ہیں تو وہاں ہمارا کوٹ فیکس 10 یوز کریں جسے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا نمبر 2 The Greatest Achievements فریڈی 19th سنچوری کے one of the greatest scientists بن گئے تھے ان کا میجھر کانٹریبیشن الیکٹرو ماغنٹیزم اور الیکٹرو کیمیسٹری کی فیل میں تھا وہ پہلے سائنٹس تھے جنہوں نے ماغنٹک فیل سے الیکٹرسٹی جینریٹ کی تھی فریڈ نے پہلا الیکٹرک موٹر اور ڈائنومو بنایا جسے الیکٹرسٹی اور کیمیکل بانڈنگ کے بیچ ریلیشن دسکاؤر ہوا اور انہوں نے ایفیکٹ آف ماغنٹیزم آن لائٹ بھی دسکاؤر کیا تھا فرادے نے بہت سارے ارگانک کمپاؤنڈز بھی دسکاؤر کیے جیسے کہ بینزین انہوں نے الیکٹرو ماغنٹک انڈکشن ڈائے ماغنٹیزم اور الیکٹرو لائسس کے پرنسپلز بھی دسکاؤر کیے تھے وہیں یونائٹڈ سٹیز کے ون آف دی فاؤنڈنگ فارڈرز کے طور پر انہوں نے ڈیکلیریشن آف انڈیپنڈنس کو ڈرافٹ کرنے میں ہیلپ کی تھی اس کے ساتھ ہی وہ اس ڈاکیومنٹ کے ون آف دی سائنر بھی تھے بینجیمن پالیٹیشن ہونے کے ساتھ ہی اپنے سائنٹیفک ایکسپرمنٹیشن کے لیے بھی جانے جاتے تھے انہوں نے ایلیکٹرسٹی کے فیل میں بہت ریسرچز کیے اور کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈسکاریز بھی کی وہ ون آف دی فرس پیپل تھے جنہوں نے کہا کہ ایلیکٹرسٹی ٹو اپوزنگ فورس سے بنی ہوتی ہے انہوں نے ایلیکٹرسٹی کی ٹرمز پوزیٹیو نیگیٹیو بیٹری چارج اور کنڈکٹر کو بھی کوئن کیا تھا نمبر 3 ایمپیکٹ آف دیئر ڈسکاریز مائیکل فرائدے کے انونشنز نے دوسرے انونشنز کیلئے ایلیکٹرک موٹر کو اور صدارنے کیلئے راستہ کھول دیا تھا ان انونشنز نے ایک ایسا ڈیوائس بنایا جسے روٹیشن کی مدد سے آلٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹ کیا جا سکے 1880s تک فرائدے کے ایلیکٹرک موٹرز کے کنسپٹ لارڈ سکیل پر انوجی پروڈیوس کر رہے تھے ٹرانسپورٹیشن سے لیکر انڈسٹریز تک سبھی چیزوں کو ایلیکٹرک جنریٹر پاور کر رہا تھا آج ایلیکٹرک موٹرز سوسائیٹی کے پارٹ بن چکے ہیں یہاں تک کہ ہینڈریلز اور ڈسک رائیفز بھی سمال سکیل موٹرز کا استعمال کرتے ہیں وہیں بینجیمن نے ایکچل میں بائی فوکل لینسز کی دسکاری کی تھی جسے آج بہت سے لوگوں کو دور کی چیزیں اور پاس کی چیزیں دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی وہ اپنے لائٹنگ روڈ کی ڈسکاری کی وجہ سے بھی فیمس ہے ان کے ایکسپیرمنٹس میں کائٹ ایکسپیرمنٹ فیمس ہے اس میں انہوں نے ایسا ڈیوائز بنایا جسے بیلڈنگ کو لائٹنگ کے دسٹرکٹیو فورسز سے بچائے جا سکے اسے لائٹنگ روڈ کی دسکاری ہوئی جو ارٹنگ کی ہیلپ سے بڑے سٹرکٹیوز کو بچائتا تھا نمبر فور who was better ایک طرف مائیکل فرادے ہے جن کے دسکاریز نے الیکٹرک موتس کو سینچوری کا one of the most important انونشنز بنا دیا وہیں دوسری طرف ہے بینجیمن فرانکلن جن کا یوگدان امریکہ میں انکمپیرابل ہے دونوں ہی سائنٹسٹ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے تو دوستو آپ اگلا ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کومنٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو دسلائک کریں